سوشیالوجی ڈیپارمنٹ کے انوالو رہا ہے اور کیا واقعی استاد جو ہیں وہ اپنی طلبات کے ساتھ جو ہیں وہ misbehave کرتے رہے ہیں اسلام علیکم سر بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا مجھے بتائیے گا پندرہ سال سے آپ ماشاءاللہ صحافت میں آپ نے قدم رکھا پندرہ سال پہلے اور پندرہ سال سے آپ دیکھ رہے ہیں بھاولپور اسلامی انیورسٹی کا واقعہ آپ نے فرس دن سے آپ اسے کور کر رہے ہیں اور آپ نے بڑی تہہ میں جا کے اس کی تحقیقات کی ہیں مجھے بتائیے گا کیا واقعی اپنی نویت کا پہلا کیس تھا یا اس سے پہلے بھی اس طرح کے بہت سارے کیس ہمیں دیکھنے کو ملتے رہے ہیں بہت شکریہ مجاہد بھائی دیکھنا یہ ہے کہ اب آپ کا جو سوال نے اس میں دو تین چیزیں ہیں ایک یہ کہ ہسٹری میں کیا ہوا ہے اگر ہسٹری کے حوالے سے بات کروں تو شاید آپ کی پیدائی سے پہلے کا واقعہ ان نائنٹیز کے آخر میں تقریباً نائنٹی نائنٹی ایٹ کی بات ایک پنڈی سکینڈل کے نام سے ایک بہت ہی زیادہ نازیبہ واقعہ میں اس کو کہوں گا کہ جو وائرل ہوا تھا اور وائرل اس دور کی وائرلٹی کہ جب صرف پی ٹی وی تھا ٹیلی ویجن کا اتنا اثر و رسوخ نہیں تھا ٹیلی ویجن اس طرح سے عام نہیں تھا جنہاں چینلز آئے دوزار تین میں پہلا چینل آیا تھا جی ہو اس کے بعد اس وقت موجودہ صورتحال میں اگر بات کریں نبے سے زیادہ چینل نیوز کے تو نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن میں ایک چیز وائرل ہوتی ہے وہ کیسے ہوئی تھی نہ سوشل میڈیا کا دور تھا نہ انٹرنیٹ کا اتنا زیادہ عام لوگوں کو معلوم تھا پنڈی سکینڈل کے نام سے ایک ایسا خوفناک سکینڈل مارکٹ میں آیا پنڈی میں ایک نیٹ کیفے میں جو کیبن ہوتے ہیں وہ بنائے اس طرح سے گئے تھے جس طرح سے بنا کر انہوں نے سیٹنگ بنائی تو نیٹ کیفے والے نے ایسی سیٹنگ بنائی اس نے دیکھا کہ طلبہ و طالبات کپل کی شکل میں یعنی کہ میل فی میل بوائی فرینڈ گل فرینڈ وغیرہ اکٹھے ہو کے آتے تھے نیٹ کیفے میں بیٹھتے تھے کیبن بند کر لیتے تھے تو وہ ساری صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اس نے سیکیورٹی کیمرہز لگا دیئے جس کو عام طور پر تو سیکیورٹی کیمرہ کہتے ہیں لیکن وہ خفیہ کیمرہ کے طور پر اس نے لگائے لوگوں کو اتنا معلوم نہیں تھا اس زمانے میں کہ سیکیورٹی کیمرہ یا خفیہ کیمرہ ہو سکتا ہے تو وہ ہاتھ پکڑنا ایک دوسرے کے ساتھ اسے غلط کاری میں ملوث ہونا نازیبہ حرکات کرنا وہ ساری چیزیں وہ تھے کون طلبہ و طالبات ٹیچرز میل فی میل بڑی عمر کے بھی لوگ تھے پنڈی سکینڈل کے نام سے یہ چیز آج بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے وہ ایک مبینہ طور پر کہا جا رہا تھا کہ جب چیزیں سامنے آئیں اخباروں میں بھی چلا اور وہ اتنا بڑا سکینڈل تھا اس زمانے میں انٹرنیٹنیٹ میڈیا نے بھی اس کو کور کیا کہ جی لاکھوں ڈالر کی اس نے وہ سیڈیز بیچی ہیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج وائرلٹی اور طرح سے ہے اس زمانے میں جو وائرل ہوئی تھی سیڈیز بکتی تھی دکھ اس بات کا ہوا یہ ایڈ ڈا اینڈ جب چیزیں سامنے آئیں لڑکیوں لڑکوں کے چہرے سامنے آگئے تو گیارہ لڑکیوں نے بھائی جان خودکشی کی تھی اگر آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں گوگل پہ آپ کو بہت کچھ اس کا لٹریچر اس کا میٹریل مل جائے گا تو اسی طریقے سے سات لڑکوں نے خودکشی کی لڑکی لڑکے بے شمار گھروں سے بھاگ گئے اور بیک اینڈ پر انویسٹیگیشن کے بعد پتا چلا کہ اسر و رسوخ رکھنے والے پنڈی کے اسلام آباد کے ایسے خاندان تھے جن کے بچے بھی بیچارے اس چیز میں مارے گئے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ اسی طرح سے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہوا ہے مارکٹ میں ہو چکا ہے پاکستان میں تو میرے بھائی جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں یا یونیورسٹیز سے ان کے ساتھ تعلق ہے جہاں پر بھی میل فی میل یا طلبہ حضرات جو یوت جس کو کہتے ہیں پرائیویٹ ہوسٹلز ہوں سرکاری ہوسٹلز ہوں سرکاری انیورسٹیز ہوں پرائیویٹ انیورسٹیز ہوں یہ ہر چیز کا تانہ بانہ ایک دوسرے سے ملتا ہے ایک چیز دوسری بات کہ میں خود بھی پنجاب انیورسٹیز سے پڑھا ہوں آپ بھی انیورسٹیز سے پڑھ کے یہاں تک پہنچیں میں چھ سات سال پنجاب انیورسٹیز میں رہا ہوں ہوسٹلز میں رہا ہوں ملنا ملانا ٹیچرز کے ساتھ تعلقات ہر چیز دوہزار تیرہ میں ہماری جمعیت کے لڑکوں نے ایک ٹیچر کو مارا ہم تھے کہ آخر کیوں مارا انیورسٹیگیشن کی پتا چلا سوشیالوجی ڈپارپنٹ کے اس ٹیچر نے اپنے کمرے کے ساتھ ایک چھوٹا سا بیڈ روم بنایا گیا وہ ہم نے خود بھی دیکھا ہے لڑکوں نے کیا کیا ٹیچر کو غلط کاری کرتے ہوئے نازیبہ حالت میں رنگے ہاتھوں پکڑا تھا انہوں نے ذہرے ریکی کی پہلے پتہ چل گئے کہ یہ ٹیچر ایسے کرتا ہے تھوڑی بہت بات لیک ہوتی تھی بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں میرے ایسے کہ جو کر رہا ہے کرتا رہے ہیں ہم اپنا کام کریں گے ہم یہاں پڑھنے آئے ہیں اور ہم نے آگے نکلنا ہے بے شمار لوگ تھے یا ایسی تنظیمیں موجود تھیں کہ کسی طرح سے چیزیں کنٹرول میں رہیں کسی طریقے سے کوئی کسی کو حراسہ نہ کر سکے کسی لڑکی نے شکایت کی پھر ریکی کی ٹیچر کو رنگے ہاتھوں پکڑا یہ ہے دوزر تیرہ کی بات بات فالو کر رہے ہیں یہ وہ مثالیں جو سامنے آئی ہیں ایسی ہزاروں مثالیں تھیں جو سامنے نہیں آ سکتی شروفہ کی لڑکیاں شروفہ کی بیٹیاں ہم بھی بیٹیوں والے ہیں بہنوں والے ہیں بات صرف یہ ہے کہ ہر بندہ کھل کر سامنے نہیں آتا اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کا کلپ وائرل ہو جاتا ہے تو میرے بھائی یہ پہلا واقعہ تو وہ ہے کہتے ہیں نا کہ چور وہ ہے جو پکڑا جاتا ہے اور چور پہلی دفعہ میں کبھی بھی نہیں پکڑا جاتا تو یونیورسٹیز میں یہ روٹین کا کام ہے ہمارے مختلف گروپس تھے ہم شگل بھی لگاتے تھے ہمارے گروپ میں لڑکیاں بھی موجود تھیں تو وہ کہتی تھی کہ فلانے ٹیچر کے پاس میں گئی تھی ٹیچر کے سامنے ہم نے بات کی ٹیچر کہتا ہے کمرے میں آجو ہم ہستے تھے تو پھر تم گئی تھی ٹیچر کے کمرے میں یہ وہ لڑکیاں ہیں جو ہم پڑھتے تھے دوزار آٹھ دس کا بیاج ہے میرا پنجاب انیورسٹری میں میس کوم میں نے کیا ہے اور یہ سب مجھے جانتے ہیں کہ جو آئی سی ایس میں شعبہ ابلاغیات میں جو پڑھا ہے ٹیچر ہے سب کچھ ہے مجھے جانتے ہیں کہ میں نام نہیں لے سکتا بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے نا کہ نام کس بنیاد پر کس کا نام کیوں لے کس کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اشارہ کافی ہے جو میں بات کر رہا ہوں جو جانتے ہیں ان تک یہ بات پہنچے گی کہ لڑکیاں بھی لڑکے بھی اور سارے ہم ہستے تھے کہ یا ٹیچر مجھے کہتا ہے کمرے میں آجاؤ بھئی کلاس میں پیپر چیک کر رہے ہو سارا کچھ پیپر دسٹریبورٹ کر رہے ہو چیکنگ کے بعد ہم ریچیک کرتے تھے ٹیچر طلبہ کو دیتا تھا سارے پھر کوئی مسئلہ ہوتا تھا نا ٹیچر کہتا ہے کہ ٹیچر نے کمرے میں بلایا ہے ہم کہتے ہیں پھر تم گئی تھی کمرے میں یہ ہماری آنکھوں دے کی چیزیں ہیں انویسٹیگیٹ کرتے تھے تو پتا چلتا تھا کافی ساری چیزیں معاملات خراب ہیں پانچوں انگلیاں جیسے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک جیسی نہیں بنائی اسی طریقے سے ہر بندہ اپنا ظرف کا جس میں فرشتہ صفت انسان بھی موجود ہیں درندہ صفت انسان بھی اس دنیا میں موجود ہیں میرے بھائی اسی طریقے سے دکھ اس بات کا ہے یونیورسٹیز میں یہ ہوتا کیوں ہے پہلے اب اسلام یونیورسٹی کی طرف میں جاتا ہوں اپ ڈیٹس ہیں بڑی خوفناک اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں ہوتا یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں اوپر خود آئے اور نیچے ہے ٹیچر سمیسٹر سسٹم میں کیسے؟ ٹیچر ہی وہ ہے جو پڑھاتا ہے وہی ٹیچر پیپر بناتا ہے وہی ٹیچر پیپر چیک کرتا ہے وہی ٹیچر مارکس اچھے دے گا بھرے دے گا بچے کو فیل کرے گا پاس کرے گا وہی ٹیچر بچے کے مستقبل کا فیصلہ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورا نظام اس ٹیچر کے ڈسپوزل پہ کھڑا ہے یعنی کہ سٹیک پہ لگا ہوا ہے کہ ٹیچر اگر اچھا انسان ہے عالی ضرف انسان ہے میرٹ پر فیصلہ کرے گا تو بہت اچھی بات ہے جس منصب پر وہ براجمان ہے اس منصب کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ اچھا فیصلہ ہی کرے لیکن میرا آپ سے سوال ہے اور تمام سننے والوں سے سوال آپ کے چینل کے توسوس ہے کہ میرے بھائیو مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ٹیچر اچھا انسان نہ ہوا سپوز وہ فرشتہ صفت انسان نہ ہوا وہ میرٹ پر فیصلہ نہ کرے تو وہ بے شمار چیزیں اس کے ساتھ کمپرمائز ہونے لگ جائیں گے یعنی سیدھی سی بات ہے کہ اگر بہت بڑی عوضہ دیا جائے کسی کو ذمہ داری دی جائے تو اتنا ہی بڑا اس کے اوپر چیک انڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے تو یونیورسٹیز میں پاکستان میں یونیورسٹیز میں کوئی بھی ایسی اتھارٹی موجود نہیں ہے ڈسیپلینی کمیٹی طلبہ کے لیے موجود ہے اسادزہ کے لیے موجود نہیں ہے یعنی پھر لوگ یوں بھی ڈرتے ہیں کہ یار میں ٹیچر کی شکایت نہ لگاؤں لڑکیاں زیادہ ڈرتی ہیں کہ چلو چھوٹی سی بات ہے ٹیچر نے اشارہ بھی کیا تھا ٹیچر نے کوئی میٹھی میٹھی باتیں کرنے کی کوشش کی ورسائی پہ میسیجز بھی شروع کر دیتا ہے رات کو یا دن میں یا اس طرح چاہتا ہے کہ تعلق بنے کافی کے لیے بلا رہا ہے تو وہ لڑکی بتاتی نہیں کہ ٹیچر کو بتاؤں گی تو اس نے مجھے فیل کر دینا ہے اس کی وجہ یہ ہے خاص کر یہ جو ہماری سرکاری انیورسٹیز جو پبلک سیکٹر کی انیورسٹیز کہلاتی ہیں ان کے اندر جو لوگ آتے ہیں وہ ہیں میڈل کلاس یا لوگ میڈل کلاس بچارے پڑھنے والے ہوتے ہیں محنت سے اپنا بہت کچھ کہتے ہیں نا جی شہر میں آکے پڑھنے والے بھول گئے کہ اس کی ماں نے کتنا زیبر بیچا تھا یہ حقیقتیں ہیں کہ لوگ زمینے بیچ کے ابائی چیزوں کو بیچ کر سونا بیچ کر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھیں بچے خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم پڑھ لکھ کر اتنے پاورفل ہو جائیں کہ جو ہمارے گھر ہیں ہمارے بچے ہیں بہن بھائی ہیں پیرنٹس ہیں ہم ان کو سپورٹ کر سکیں ایک لمبا سفر ہوتا ہے کہ ایک لڑکی لوگر میڈل کلاس کے گھر سے جو لڑکی چلتی ہے میٹرک کیا اس نے ایف اے شاید پرائیویٹ کیا بی اے پرائیویٹ کیا وہ علا تعلیم کی حصول کے لیے اچھے بڑے اداروں تک پہنچتی ہے چاہے وہ سلام انیورسٹی ہو ذکریہ انیورسٹی ہو پنجاب انیورسٹی لاہور ہو ایک طویل سفر تیہ کرنے کے بعد لڑکی انیورسٹی تک پہنچ پاتی ہے یہ بڑے دکھ کی بات ہے یہ ایک طویل سفر ہوتا ہے اور اتنا مشکل ہوتا ہے لڑکوں کے لیے تو ممکنہ طور پر شاید آسان ہو سکے فیننشل پرابلم نہ ہو لیکن لڑکی کے لیے فیننشل پرابلم نہ ہوتے ہوئے بھی گھر سے نکلنا ہمارے علاقے کی لڑکیوں کو بڑا مشکل ہے تو یہ بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے تو پھر وہ لڑکی کمپرومائز کرتی ہے خموشی اختیار کرتی ہے بے شمار چیزیں ہیں ڈرتی ہے حالانکہ وہ اگر وہ کھڑی ہو جائے کہ ٹیچر نے ایسے کیا کیونکہ پھر ہمارا معاشرہ کیا ہے ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے گھر تک بات پہنچے گی نا کہ یار ٹیچر نے ایسا کیا تو سب سے پہلے بھائی کی گہرت آ جائے گی آئندہ کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے گھر بیٹھو باپ کی گہرت سامنے آ جائے گی بیٹا یہ تو بڑی غلط بات ہے یہ تو بڑا ہم نے بھی بڑا سنا تھا آفستلوں میں یہ ہوتا ہے فلانا ہوتا ہے کل سے یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں ہے تو ہر بندہ بچہ یا بچی اس چیز کو بھی دیکھتا ہے کہ یار میری ڈگری خراب نہ ہو جائے بڑے خواب سجائے ہوتے ہیں ایک اور بھی عجیب سی بات ہے کہ عام طور پر آج معاشرے میں یہ بھی چیز چل رہی ہے کہ لڑکی پڑی لکھی ہو کہ اچھے رشتوں کی تلاش میں اچھے رشتوں کو حاصل کرنے کی جستجو میں ڈگری بھی بڑی ضروری ہو گئی ہے ہم بھی بیٹیوں والے ہیں بہنوں والے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے یہ بڑی عجیب سی بات ہے تو اس تناظر میں بھی لڑکیاں خاموش رہ جاتی ہیں